اسلام علیکم میں ہوں زویب جیے جا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انتہائی لرزا خیص واقعہ جو لی مارکٹ میں پیش آیا تھا اس بیٹے کا میں نے ایک انٹریویو کیا یہ جاننے کے لیے کہ آیا اس نے ایک گھر میں چار عورتوں کو یعنی کہ ماں بین بیٹی بھانجی کو بھابی بھانجی کو کیوں مارا جب یہ جاننے کے لیے میں نے اس سے ملاقات کی اس سے پوچھا کہ کوئی چہرے پہ کوئی شرمندگی کوئی ندامد کوئی رحمدلی سندل بیٹے کو کسی بھی قسم کی اس کے چہرے پہ اس کے تاثرات سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے یہ کچھ غلط کیا ہے اس کا جو انٹریویو جو میں نے کیا ہے وہ آپ پہلے سنیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک قدم اٹھا ہے جاں میں ہوتا تھا سر ادھر آکے مجھے تنگ کرتے تھے سیئی میں نے اپنا نمبر بھی چینج کر دیا تھا سر میرے دوستوں کو گول کرتے تھے اچھا آپ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ آپ نے کیوں کیا آپ کے ذہن میں کیا تھا ایسا سر میں تنگ آ گیا تھا ان لوگوں سے میں بہت تنگ آ گیا تھا جب ہی میں نے بس میرا دماغ میں ایسا آیا اور میں نے یہ کر بیٹھا سر اور جو وقوع پیش آیا وہ آپ نے کس طرح سے طریقہ واردات کیا استعمال کیا سر میں نے چاکو سے کیا سر تو آپ نے اپنی والدہ کو بھی اس میں قتل کیا تو اس وقت والدہ نے آپ سے کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کی کہ بیٹا نہیں کرو میں آپ کی ماں ہوں نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا سر بس میری ماں نے میری طرح دیکھا اور سر میں نے چاکو مار دیا اور بہن کو بہن کا بھی ایسا ہی تھا سر وہ میرے سے بڑی دی کہ ہاتھ پہ کیا ہوا سر وہ دیکھ رہی تھی اور سر میں نے اس کو بھی مار دیا نہیں وہ جو چھوٹی بچی تھی تین ماں والی سر اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بھابی کی بیٹی تھی اچھا تو کیا وجہ تھی کہ جائدات کا نہیں سر کچھ بھی نہیں میں اپنی زندگی میں صرف سکون چاہتا تھا کہ مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوں تو آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں سر میں بہت پریشان تھا بہت پریشان تھا میں نے یہ بات اپنی بڑی بینوں کو بھی بولی میں اپنے والی صاحب کو بھی بولتا رہا پر سر کسی نے میری بات نہیں مانی کیا پریشان تھے دہنی طور پر مجھے تنگ کرتے تھے انہی کے چکروں میں لڑائی جگڑوں کے چکروں میں پہلے میری وائف مجھے چھوڑ کے چلے گئی میری بچی مجھے چھوڑ کے چلے گئی سر اس طرح سے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا تو وائف اور بچی چھوڑنے پر کوئی والدہ کو یا کسی کو کسی کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوا سب خوچ تھے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کہ تیرے ساتھ یہ ہی ہوا نہیں تو آپ کو اس پہ کوئی ندامت ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو بہن کو اور اس طرح سے قتل کیا ہے لردہ خیز واردات کی کوئی اس پہ افسوس ہے آپ کو سر میں بھی بس یہ چاہتا ہوں کہ سر مجھے موت چاہیے میں نہیں جینا چاہتا میں نہیں ہوں حقدار نہیں ہوں جینے کا مجھے موت چاہیے تو آپ نے پھر کیا کیوں اس طرح کا واقعہ میرا دماغ کام نہیں تھا میرے صحیح ہو گیا سر میں نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے اپنے والد سے نہیں بتایا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں کبھی بات چیت کی میں بولتا تھا والد صاحب کو والد صاحب کو اپنی بڑی بیلوں کو بولتا تھا کہ میرے کو تنگ کرتے ہیں مجھ بولو ان کو بولو ان کو پر بھائی کوئی بات نہیں کرتا تھا صحیح سے اور جو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا بھائی وہ تو میں ان کے ساتھ گری رہا تھا وہاں پر بھی آ کے تنگ کرنا ٹوچر کرنا کہ ہمارا بھائی چھنگ لیا ہمارا بچہ چھنگ لیا ہمارے پہ گیا ہمارے پہ کسی نے میرے سے پوچھا نہیں کوئی چھوڑنے نہیں چلا جب ائرپورٹ پہ واپسی آیا تو تب بھی لوگ میرے سے وہ ہی لڑ رہے تھے دو دن تک گھر آیا گھر پہ بھی میرے لڑائی جگڑے تھے میں نے گھر آنے ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے لیٹر بھی دیا تھا کہ میرا آپ لوگوں کا واسطہ نہیں ہے بھائی پر اس کے پاوجود بھی مجھے تنگ کرتے تھے لوگ اچھا اگر ابھی تو خیر آپ پکڑے گئے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اگر آپ نہیں پکڑے جاتے تو کیا کرتے بھائی میں کچھ بھی نہیں کرتا بھائی میں کچھ پکڑایا تھا یہ تو ابھی آپ کو پولیس نے خیر ہماری پولیس کی تو بڑی کامیابی ہے لیکن یہ کہ آپ اگر نہیں پکڑے جاتے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کیا کرنا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا تھا سر تو اگر نہیں کرنا تھا تو پھر آپ مارتے ہی نہیں کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں ان کو ختم کر کے میں نے اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے تو کیا تھا آپ کے ذہن میں تھا گھر کی کوئی لالچ نہیں تھی مجھے کچھ بھی لالچ نہیں تھی سر بس مجھے یہ تھا کہ میرے کوئی ذہنی سکون چاہیتا سر کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے مجھے کوئی تنگ نہیں کرے تو ذہنی سکون کے لئے تو نماز بھی پڑھتا ہے انشان اور بھی نیک کام کرتا ہے میں نمازیں میں نے سٹارٹ کر دی تو عمرے سے آنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا آپ کو سکون ملا پر لوگ تنگ کرتے تھے مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا آپ نے دماغ اپنا کوئی سائیکیٹریس کو نہیں دکھایا نہیں تو بارہ دن تک آپ یہ چاکو کرتے رہے چھوڑا کرتے رہے تو کوئی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ مجھے پولیس پکڑ لیں کوئی خوف نہیں آیا آپ کے دل میں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ایسا کرنے جا رہا ہوں گیا آپ یقین کریں میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں گیا بھی میری حمد نہیں ہوئی پھر میرے سے گھو گیا یہ کام میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی جنت اور آخرت کھڑا آجی جناب تو آپ نے اس کا انٹریویو سنا کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی ٹھوز بات نہیں ہے خدا نہ خواستہ جس پر یہ کہا جائے کہ اس نے چار ایک نہیں چار چار جو ہے وہ خواتین یعنی گھر کی خواتین جس پر ماں بہن جو خوبصورت رشتہ ہے وہ تک اس نے اس کو بھی کھاتے میں نہیں لائیا یا اس کو بھی اس نے سمجھا نہیں اور سب کو عبدیرین سلا دیا اور اب خود اس کا یہ کہنا ہے کہ اب مجھے بھی موت آ جائے تو خود سے کیسے موت آ سکتی ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں لیکن اس نے پورے گھر کو جو وہ اجار دیا اور اب اس کا جو کھکانہ ہے وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے بجائے یہ کرنے سے پہلے وہ خود پر کوئی تشدد کرتا یا خود کی جان لے لے تھا لیکن اس نے اپنی جان لینے سے زیادہ جو چار گھر کی خواتین تھی ان کی جان لینا بہتر سمجھا اور ان کو ایک ایک کر کے الگ الگ کمروں میں ان کو ٹھکانے لگا دیا اور ان کو موت کی عبدیرین سلا دیا جبکہ بھابی جو تھی اس نے اپنی تین ماہ کی بیٹی کو بچانے کیلئے مضاہمت کی اس کو بیٹھ کے نیچے ڈال دیا تو سنگ دل جو بیٹا تھا اس نے بھابی کو تو قتل کر دیا لیکن جو بیٹی تھی وہ زور زور سے شور کر کر کے رو رہی تھی تو اس کے دل میں ایک رہم سا آ گیا اور اس نے اس تین ماہ کی بیٹی کو چھوڑ دیا لیکن بعد میں جب کئی گھنٹے بعد دروازہ کھلا تو بیٹی نیم اس میں بھیونشی کی حالت میں پائی گئی تھی لیکن اس شخص سے جب میں نے ملاقات کی اور اس سے پوچھا بار بار کہ ماہ کو چھوڑی رکھتے ہوئے گردن پہ تو کچھ خیال نہیں آیا کہ ماہ ہے ایک بہتی خوبصورت رشتہ ہے تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے بالکل اس پر کوئی ندامت نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے کوئی مجھے افسوس نہیں ہے کسی بھی قسم کا یہ میں نے جو کیا ہے یہ میں نے بڑا سوچ کر کیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں یعنی کہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بالکل ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا شخص جس کا دماغ کی توادر ٹھیک ہو وہ کم از کم یہ نہیں کر سکتا یقینا یہ ملزم جو بلال ہے یہ ذہنی طور پر بیمار دکھائی دیتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو دماغ کی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ورنہ ایک اچھا بھلا شخص جو اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہیں لے سکتا یعنی کہ یہ کہنا کہ والدہ اور گھر والے میری بات نہیں مانتے تھے اور میرا کہنا نہیں مانتے تھے میری طلاق ان کی وجہ سے ہو گئی میں جب عمرے سے آیا تو یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے تھے دوست میرے مجھے تانے مارتے تھے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کسی کو مارنے تک نہیں پہنچا سکتی یقینا یہ کوئی ذہنی کیفیت ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے جو اس نتیجے پر آپ کو لے آتی ہے 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 موسیقی